اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میز بان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں جیہاں ناظرین سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے ایک جگہ لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا اسے ٹچ کر دیں وہ سفید ہو جائے گا اس کے سفید ہوتے ہی سیدھے ہاتھ پر ایک بیل ایک گھنٹی بن کرائے گی اسے بھی ٹچ کر دیں اور گھنٹی کو ٹچ کرنے کے بعد تین آپشن آپ کے سامنے آئے گے جس میں پہلا آپشن رہے گا اے ڈبل ایل آل کا اسے بھی ٹچ کر دیں یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے ہماری ہر خبر ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے آپ اگر چاہتے ہو کہ ایسے بباق چینل جو ظلموں کے خلاف ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں باقی رہے ایسے چینل مضبوط ہو ترقی کرے اگر آپ یہ چاہتے ہو تو پلیز پھر آپ چینل کی مالی مدد فائننشل ہیلپ ضرور کیجئے اس سکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کو نظر آئے گا اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے فون پے اور پی ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے ڈبل نائن ٹو تھری ڈبل ٹو ڈبل تھری سکس ون اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار دو سو پاس سو ہزار روپے جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد ضرور کریں اور چینل کو مضبوط بنائیں ناظرین اس وقت بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے پہلی خبر یہ آ رہی ہے کہ ہماری ریاست ریاست مہاراشت کے سی ایم وزیر اعلی ادھاو تھاکرے جہاں ڈبلی پہنچے اور انہوں نے وزیر اعظم نریندر موڈی سے ملاقات کی اب ان کی ملاقاتوں کو لے کر بہت زیادہ چرچہ سوشل میڈیا پر بھی ہونے لگی اور یہ چرچہ بھی ہو رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلی ادھاو تھاکرے نے مراٹھا ریزرویشن کے تعلق سے وزیر اعظم نریندر موڈی سے کچھ بات کی ہو لیکن خبریں سامنے آ رہی ہے کہ سب سے پہلے تو ادھاو تھاکرے نے وہ لوگ جو ملاقات کو لے کر کچھ الگ الگ ایشو بنا رہے تھے ادھاو تھاکرے نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اتنا ایشو بنانے کی ضرورت نہیں میں کوئی نواز شریف سے ملنے نہیں گیا تھا اور ساتھی یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ وزیر اعلی ادھاو تھاکرے نے وزیر اعظم سے ریاست مہاراشت کے جو گورنر ہے کوشیاری ان کی شکایت کی کیونکہ ایمیل سی کے لیے دیے گئے کچھ ناموں پر کوشیاری کو اعتراض ہے یعنی کوشیاری ہوشیاری بتا رہے ہیں اس لئے وہ شکایت کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے صاف طور سے کہا کہ میں نواز شریف سے ملنے نہیں گیا تھا وزیر اعظم سے ملاقات کرتے ہوئے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں وہ دو جو تھاکرے بھی نظر آ رہے ہیں اشوک چوان ہیں اور نائب مکہ منتری عجید دادا پوار بھی نظر آ رہے ہیں نظری ایک دوسری بڑی خبر بھی مہاراشت سے افسوس نا خبر آ رہی ہے جیہاں سانگلی کا یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ سانگلی میں مچھلی پکڑنے کے لیے گئے تین بھائیوں کی ایک ہی طالعب میں ڈوبنے سے موت ہو گئی پالتو جو ان کا کتہ تھا اس کی لاش بھی تیرتے ہوئے ملی گھر والوں نے رپورٹ درج کروائی تینوں کی تلاش کے لیے رسکی اور آپریشن بھی گزشتہ کل دیکھا گیا تینوں بھائیوں کی فائل فوٹو بھی آپ کو سکرین پر نظر آئے گی جیہاں ان میں سے دو سگے بھائی تھے اور تیسرا ان کا کزن تھا ان تینوں کے ساتھ ہی ان کے کتے کی لاش بھی پانی میں تیرتی ہوئے ملی تاہم فی الحال پولس اس کی تحقیقات حاصل کے طور پر کر رہی ہے اور پوسٹ ماٹم رپورٹ آنے کی منتظر ہے تاہم ڈوبنے سے کتے کی موت کے بعد اس معاملے میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں ان چاروں کی لاشیں کچھ وقت کے وقفے کے ساتھ کچھ دیر پہلے برامد ہوئی مقامی پولس کے مطابق یہ تینوں لاشیں اس کو لے کر اب تحقیقات جاری ہے خیر اس خبر کو دکھانے کا میرا مقصد یہ بھی ہے کہ خیر اب یہ معاملہ جو بھی ہو سامنے آئے گا لیکن میں نصیت کرنا چاہتا ہوں ماں باپ کو بھی اور ہمارے بچوں کو بھی کہ اپنے ماں باپ کو یہ نصیت کرنا چاہو گا کہ بچے کہاں جا رہے ہیں اس پر پورا دھیان رکھا جائے چونکہ بچے کچھ ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں جو زندگی بھر کے لیے ماں باپ کو پچھتانا پڑتا ہے ایسی بچوں سے بھی میں گزارش کرو گا کہ تالہ پر نہانے کے لیے جانا کوئے پر نہانے کے لیے جانا اور پارٹیوں کے لیے جانا ابھی ہمارے شہر جلگاؤں میں پارٹی کے لیے گئے تھے اور واپس آ رہے ہیں کہ ایکسیڈنڈ ہو گیا آخر موت ہو گئی تو پیارے بچوں سے بھی میں کہو گا کہ پلیز یہ زندگی بڑی انمول ہے بڑی قیمتی ہے خود اس زندگی کو نہ گوائیں اور اپنے ماں باپ کو زندگی بھر کا غم نہ دیں ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے رام دیو کو لے کر اب میں بابا بلکل نہیں کہو گا کیونکہ بابا کہنے سے لوگ کافی گالیاں میرے کمنٹ میں لکھ رہے ہیں کہ بابا لفظ کہہ کر بابا لفظ کی بے ذاتی مت کرو یہ رام دیو ہے یا پھر کچھ لوگ لکھ رہے ہیں کہ مفتدام سے لالا رام دیو کا ہو یا بزنس پنیر اور کاروباری کا ہو تو خیر رام دیو کے خلاف جو انہوں نے گھٹیا بیان دیا تھا الوپیتک کے خلاف ڈاکٹرز کے خلاف تو اب وہ ان کے خلاف ایک پورا احتجاج اور اندولن پورے ملک میں ہو رہا ہے اور تھمدے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے اس وقت خبر آ رہی کہ رام دیو کے خلاف ہریانہ میں بھی زوردار احتجاج ہوا ڈاکٹروں اور کسانوں نے رام دیو کو سیاہ جھنڈے سیاہ پرچم بلیک جھنڈے دکھائے جیہاں گزشتہ روز ہریانہ پہنچنے پر انڈین میڈیکل ایسوسیشن کے ممبران اور مختلف جمہوری تنظیموں سے جڑے لوگوں نے رام دیو کو کالے جھنڈے دکھائے رام دیو ہریانہ کے بھیوانی میں کسی پرگرام میں شرکت کے لیے پہنچے تھے جیسے ہی لوگوں کو رام دیو کی موجودگی کا اور آنے کا علم ہوا تو تمام لوگ موقع پر پہنچ گئے آئی ایم اے ہریانہ کے صدر ڈاکٹر کرن اور ان کے ساتھی ایسی کسان سبا ٹیچر یونین اور پیپلز وومن کمیٹی وغیرہ کے کارکنان نے رام دیو کے خلاف زوردار اندولن کیا اور اسے بلیک جھنڈے دکھا کر احتجاج کیا ناظرین اس وقت بڑی اقبر ریاست مہاراشت کے امراوتی سے آ رہی ہے امراوتی سے ہمارے ریپورٹر عبد الرازق نے یہ بتایا ہے کہ امراوتی سے آزاد رکن پارلیمنٹ خاصدار ممبر پارلیمنٹ نونیت رانا کو ممبئی ہائی کوٹ نے بڑا ہائی اولٹے جھٹکا دیا نونیت رانا کا جو ذات سرٹیفیکٹ ہے وہ منسوخ کر دیا اور پارلیمنٹ کے اب رکنیت بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی پارلیمنٹ کی رکنیت بھی اب خطرے میں آگئی ہے اور ہائی کوٹ نے دو لاکھ روپیے جرمانہ بھی نونیت رانا پر آئیت کر دیا جی ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ دو ہزار انیس میں ہونے والے لوگ سباہ الیکشن میں نونیت رانا امراوتی حلقے سے جیت گئی تھی اور شوس سے نہ کہ ایک اہم لیڈر کو انہوں نے شکست دی تھی ہرایا تھا خیر اسی لیڈر نے ممبئی ہائی کوٹ میں ان کے خلاف بقاعدہ ذات سرٹیفیکٹ پر اعتراض جتاتے ہوئے ایک ارضی دائر کی تھی ممبئی ہائی کوٹ میں تو گزش تکل ہائی کوٹ نے اس درخواست پر فیصلہ سنایا اس ارضی پر فیصلہ سنایا اور عدالت نے کہا کہ یہ آئین کے ساتھ گھوٹالا ہے ایسی رائے پیش کرتے ہوئے سرٹیفیکٹ منسوخ کر کے نونیت رانا پر دو لاکھ روپے جرمانہ بھی ہائی کوٹ نے ممبئی ہائی کوٹ نے آئیت کر دیا ناظرین اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کورونا ٹیکے کو لے کر جی ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے کورونا ٹیکے کو لے کر پہلے تو ویکسن لینے کے لیے لوگ تیار ہو گئے کیونکہ مودی جی نے ویکسن اتسو منانے کے لیے کہا تھا اور مودی جی کا ایک کمال ہے خدا نے ان کو کمال دیا ہے کہ وہ آبدہ اور مصیبت میں بھی اتسو مناتے ہیں اور ملک میں اندھکت اور گوبر بھکتوں کی کمی نہیں ہے وہ ہر حال میں اگر مودی جی کہے کہ تالی بجاؤ تالی بجاؤ تو بڑے بڑے پڑے لکھے جاہل بھی اس میں لگ جاتے ہیں تو خیر اب ٹیکہ لوگوں کو ملنی پا رہا ہے لیکن ٹیکے کو لے کر بڑا ٹیکہ ہوا ہے اور خبر یہ سامنے آئی ہے بمبئی ہائی کوٹ میں خود مودی حکومت نے اعتراف کیا قبول کیا جی ہاں وہ کیا معاملہ ہے کورونا ٹیکہ کاری کے بعد بھی یعنی کورونا کا ویکسن کورونا کا ٹیکہ لگانے کے بعد بھی چار سو پچھتر لوگوں کی موت ہوئی ہے اس بات کی جانکار یہ خود مرکز کی مودی حکومت نے دیا ہے گویا کہ مودی حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ سینکڑوں لوگ ٹیکہ کاری کے بعد بھی ہلاک ہوئے ہیں مرے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ کورونا ویکسن کا ٹیکہ ہے اس کے لگنے کے بعد پھر کورونا نہیں ہونا چاہیے لیکن ملک کی کئی خبریں آئی ہیں کہ کورونا کے دو دو دوز لگانے کے لینے کے بعد بھی بقاعدہ کورونا پوزیٹیو لوگ ہوئے ہیں اور موت بھی ہوئی ہے اور یہ خود ممبئی ہائی کورٹ میں مودی حکومت نے قبول کر لیا ہے اعتراف کر لیا ہے کہ کورونا ٹیکہ لگانے کے بعد بھی چار سو پچھتر لوگوں کی موت ہوئی ناظرین اس وقت بڑی افسوسناک اور گھٹیا خبر اتر پردیش سے آرہی ویسے بھی جب تک کہ یوگی رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سے گھٹیا خبریں ہی آتی رہے گی بڑی افسوسناک خبر آرہی ہے آگرہ سے کہ آکسیجن کر کے باویس مریضوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا مسنوی ریحلسل کر رہے تھے بیوقوف کی اولاد باویس لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا مسنوی ریحلسل کا یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد آگرہ کے اسپتال پارس اسپتال کو سیل کر دیا گیا اور اسپتال کے مالک کے خلاف مقدمات درج کر لیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ اس مسنوی ریحلسل میں باویس مریضوں کی دم گھٹنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں پیلے پڑ گئے موت کے سکھیل کا پورا واقعہ ڈاکٹر نے اپنی زبان سے بیان کیا جس کا ویڈیو وائرل ہونے پر ہنگامہ مج گیا اس معاملے میں منگل کو ظلہ افسران خود اسپتال پہنچے دو گھنٹے تک یہاں رکنے کے بعد ڈی ایم نے اسپتال کو سیل کرنے کا حکم دیا ناظرین اس وقت تب ایک بڑی افسوسنا خبر ریاست بیہار کے بانکہ ظلہ کے تھانہ ٹاؤن سے آ رہی ہے جیہاں بیہار دھماکے میں مدرسے کی امارت پوری زمی بوس ہو گئی اور امام محترم بھی شہید ہو گئے چار لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے جیہاں بتایا جا رہا ہے کہ بیہار بانکہ ظلہ کے تھانہ ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے نوٹولیا میں واقع مدرسے میں دھماکے کی وجہ سے امارت مکمل طور پر زمی بوس ہو گئی اس واقعے میں ایک شخص حلاق اور چار افراد زخمی ہوئے ہیں اس واقعے کے حوالے سے پورے گاؤں میں خوف و حراس کا ماہول ہے بتایا جارہاں کہ دھماکہ اتنا خوفناک تھا کہ مدرسہ بلکل زمی بوس ہو گیا اور مدرسے کا ایک حصہ سڑک کے دوسرے طرف گر گیا واقعے کے بارے میں ابتدائی معلومات کے مطابق یہ دھماکہ مدرسے کے ساتھ یہ واقعے ایک کمرے میں ہوا جس میں تالہ لگا ہوا ہے اس کا ثبوت کمرے کے فرش اور چھت پر واضح طور پر نظر آتا ہے دیہاتیوں کے مطابق صبح آڑ بجے کے قریب زوردار دھماکے کے بعد پورا علاقہ دھواں سے بھر گیا گاؤں کی خواتین بھی زوردار دھماکے کی باتیں کر رہی ہیں خیر بتایا جارہا ہے کہ زخمی افراد کا علاج خفیہ ٹھکانے پر کیا جا رہا ہے متوفی کی شناخت عبدالستار کے نام سے ہوئی ہے جو مدرسے میں ایک امام تھا خیر ابھی اس واقعے کو لے کر پوری طریقے سے تحقیقات کی جا رہی ہے ناظرین ایسی بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ کورونا کی تیسری لہر کو لے کر لوگوں میں خوف اور ڈر کا ماحول ہے اور یہ کہا جا رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ تیسری لہر میں بچوں پر زیادہ اٹیک ہوگا لیکن اس خبر کو بلکل غلط بتاتے ہوئے ایمز کے ڈاکٹر رندیپ گلیریہ نے ان تمام چیزوں کو بلکل مسترد کر دیا اور کہا کہ کورونا کی تیسری لہر میں بچوں کا متأثرا ہونا یہ بلکل غلط اور گمراہ کن بات ہے ایسی کوئی تحقیق سامنے نہیں آئی ہے ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ملک سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ پہلی مرتبہ ان تقریباً دیڑ مہینے کے اندر اب ایک لاکھ سے نیچے کورونا کے مریض سامنے آئے ہیں یعنی یہ اچھی خبر ہے یعنی کورونا کے قہر تھمی ہے ناظرین بڑی خبر مغربی بنگال سے یہ آ رہی ہے کہ مغربی بنگال میں آسمانی بجلی گرنے سے چھبیس لوگوں کی موت ہوئی ہے یاس طوفان میں شدت کے باوجود اتنے بڑے پیمانے پر ہلاکت اور موتیں نہیں ہوئی تھی مگر گزش تکل شام اچانک بجلی گرنے سے ایک ہی لمحے میں چھبیس افراد موت کے موں میں چھلے گئے اطلاع کے مطابقے نو افراد مرشد آباد ہگلی میں گیارہ لوگ مغربی مدنی پور میں تین بانکوڑا میں دو اور مشرقی مدنی پور میں ایک کی موت ہو گئی مرکزی اور ریاستی دونوں حکومت نے اس حادثے میں مرنے والے افراد کے اہل خانہ کو دو دو لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے ماہرین موسمیات نے بتایا کہ بنگال اور اڑیسہ میں آئے یاس توفان کی وجہ سے بڑی تعداد میں پانی بخارات میں تبدیل ہو گیا اس کی وجہ سے تباہ کن انداز میں بجلی گرنے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جانی ہلاکت ہوئی ہے ناظرین آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے بہت ساری چیزیں سامنے آئی تھی کہ لوٹ مار چل رہی ہے اور نجانے کیسی کیسی چیزیں چل رہی ہے اور اب یہ خبریں آ رہی ہے جناب کہ یوگی کی ایٹی ایس نے دو مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے کہنا یہ ہے الزام یہ ہے کہ روہنگیاوں کو بنگلہ دیش سے بھارت لاکر آباد کرنے والا مبینہ ماشتر بھی اس میں شامل ہے انصداد دہشتگردی دستہ یعنی ایٹی ایس نے بنگلہ دیش کے راستے روہنگیاوں کو ہندوستان میں بسانے کے الزام میں مبینہ ماشتر بائنڈ نور عالم اور اس کے ساتھی آمیر حسین کو غازی آباد سے گرفتار کر لیا ہے ان کے قبضے سے یو ان ایچ سی آر کارڈ فرضی پین کارڈ جالی آدار کارڈ اور ہندوستانی روپیے بھی برآمد کرنے کا یوگی کی ایٹی ایس نے دعویٰ کیا ہے خیر اس خبر کو لے کر بہت ساری چمگویاں ہو رہی ہے بہت ساری باتیں ہو رہی ہے کہ یوگی کی پولس کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے یا مسجدوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور آریسس اور سنگ پریوار کا جو ہندو توادی آتنگ کی ٹولہ ہے وہ موب لنچنگ کے ذریعے سے مسلمان جوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یعنی کسی بھی طریقے سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دو ہزار باویس میں اتر پردیس میں الیکشن ہے اور بھاشپا پوری طریقے سے بدنام ہو چکی ہے اس لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں جس سے ہندو مسلم میں نفرتیں بڑھے اور اس کا فائدہ یوگی مودی امیشہ اور بھاشپا کو ملے